بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک نیا دن دیکھنے کا موقع دیا ہے اور اپنی پرانی غلطیاں صدارنے کا موقع دیا ہے ان پہ نادم ہونے کا ان پہ شرمندہ ہونے کا اور ان کی توبہ کرنے کا موقع دیا ہے تو الحمدللہ جی آج ہم سفر کریں گے منڈی جزمان کی طرف رات ہم فوٹا باس میں تھے تو یہ جو روڈ ہے منڈی جزمان کی طرف نکلتا ہے رستے میں سہرا آتا ہے اور آپ کا بھائی جو ہے اور آپ سب بھی آج سہرا کی سہر کریں گے آپ کے بھائی نے پہلی دفعہ سہرا کی سہر کرنی ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں آپ میں سے اگر پہلے کسی نے سہرا میں سفر کیا ہوا ہے یا سہرا دیکھا ہوا ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہوگا عبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ روڈز جو ہیں ان پہ ٹرافک کم ہے سرسوں کے پیلے پھول کہیں کہیں آ رہے ہیں کہیں پہ سفید پھول ہیں مونگرے آپ کھاتے ہوں گے تو مونگرے جو ہوتے ہیں ان کے پھول سفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ تارے میرے کے جو پھول ہیں وہ بھی سفید ہوتے ہیں تو وہ بھی کہیں کہیں نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ گاؤں جو ہیں ان کے نام نہیں ہیں چک نمبر ہیں جیسے سامنے جو ہے وہ چک نمبر 279HR ہے تو ہماری طرف زیادہ تر جو گاؤں ہیں ان کے نام ہیں یہاں پہ نمبر ہیں چک نمبر تو ابھی چک نمبر 279 سے ہم گزر رہے ہیں بڑی سادہ اور مزیدار سی زندگی ہے جیسے گاؤں کی ہوتی ہے روڈ کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹی دکانیں سٹال لگے ہوئے ہیں اللہ یہ رون کے جو ہے وہ قائم و دائم رکھے عباد رکھے شاد رکھے ان سب لوگوں کو اور یہاں پہ اپنی رحمت کی بارشیں جو ہے وہ برسائے گرمیوں میں یہاں پہ موسم جو ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے ابھی موسم جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہے خوشگوار موسم ہے اور گندم جو ہے وہ یہاں پہ کچھ کھیتوں میں سٹی جو ہے وہ نکل آئی ہوئی ہے یہاں پہ گندم جو ہے وہ ہمارے علاقے سے جلدی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ مارچ کے انڈ میں جو ہے وہ گندم کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے ہماری طرف جو ہے وہ اپرل کی بیس پچیس کو جو ہے وہ ہارویسٹنگ شروع ہوتی ہے سامنے امرود کا باغ آ چکا ہے اس طرف ریڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور بھائی جو ہیں وہ چارہ کات رہے ہیں پھر سے سرسوں کا کھیت ہے اور یہ گڑا ہم بولتے تھے وہ کھڑا تھا جس طرح ہماری طرف گدہ گاڑی ہوتی ہے ویسے یہاں پہ جو ہے وہ گڑا ہوتا ہے ریڑی ہوتی ہے بڑی اور اس کے آگے جو ہے وہ بیل لگایا جاتا ہے یا وہ سانڈ لگایا جاتا ہے تو چارہ وغیرہ اس پہ لوڈ کیا جاتا ہے یہ آگیا جی چک نمبر 280 280 HR تو یہ رستہ نکلتا ہے اس طرف یہ مین سڑک ہے یہاں سے چک نمبر جو ہیں ان کی طرف رستے نکلتے ہیں کافی پیارے گاؤں ہیں ہر طرف ہریالی ہے اور جو دھان کی فصل کا بھوسا ہے وہ انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈھیر لگا کے ان پہ پلاسٹک چڑھا کے ان کو اوپر سے لپائی کیا ہوا ہے اور ان دنوں میں چونکہ خشکے کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے تو یہاں سے پھر گاڑیاں جو ہے وہ لوڈ کر کے شہروں کی طرف اور ان علاقوں کی طرف جہاں پہ وہ بھوسا جو ہے یا وہ چارہ جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹور کیا گیا ہے گندم کا بھوسا تو ان دنوں میں چونکہ ریٹ جو ہے وہ اچھا مل جاتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بھوسا سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ منوں کے حساب سے لیتے ہیں میں ایک مان لے لیا وہ دو تین دن جو ہے وہ چارہ ڈالا جانوروں کے آگے پھر ایک مان لے لیا تو یہ انہوں نے خود جو ہے وہ سٹور کیا ہوتا ہے تو بھائی جو ہے وہ یہاں پہ رکھ چکے ہیں چونکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہیں تو ابھی ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں گے الحمدللہ جی تینوں شزادے بھائی جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے فالو کروں گا ان کو پیٹرول ڈالو آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنے کا ڈالتا ہے جتنا ڈال سکتا ہے نہ اتنا ڈالیں بس ہی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپا اندھرڑ دے صرفیہ ٹھیک ہے 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 کہ Jian م必取 quien b سہینب ڋہ اندھرڭی ٹھیک ہے ٹھیک ہے uncommon بھائی جو ہیں یہ لے آئے ہیں جی جوس آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا جناب بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ الحمدللہ یہاں پہ اصل جو گاؤں ہیں وہ فیل آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادیاں بہت دور دور ہیں درمیان میں جو کھیت ہیں وہ بہت زیادہ ہیں درخت ہیں سائیڈوں پہ روڈ کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج سے بیس پچیس سال پہلے والا محول تھا ہماری طرف گاؤں کا وہ محول ہے ٹون میں سے گزر رہے ہیں اور ٹون ہے جی مروٹ مروٹ ہے یہ ٹون السلام علیکم کیا اس دیگ میں چلی الحمدللہ جی رستے میں رکے ہیں اور دیگ میں چلیاں بنائی ہوئی ہیں دیگ میں بنائی جاتی ہیں ابالی جاتی ہیں کیا دم لگایا جاتا ہے ابالی جاتی ہیں تین چلیاں دیں یہ دیکھیں چلیاں چلیاں سکول ہے جوانو جس کا چلی کو جی چاہتا ہے وہ چلی کھالے جس کا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن ایک سائیڈیو میں بہت کچھ دا دیا برگر بھی ڈال دیا چار بھی ڈال دیا سوٹا گھڑی نہیں دیکھنی ساری لائجو ساری لائجو پر ٹیمشنی اللہ حمدللہ جی سکول سے بریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے بچے چلے گئے ہیں اٹھارہ سو روپیہ آپ کا نو سو اللہ حافظ بہت شکریہ دوڑا بڑی مہربانی اللہ حافظ تو ابھی جی یہاں پہ مسجد ہے نماز پڑھ لیں گے باقی سفر پھر بعد میں جاری رکھیں گے الحمدللہ جی سہرہ میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ یہاں پہ اس ہاتھ میں سہرہ اور اس ہاتھ میں ہریالی ہے گندم کے کھیت ہیں روڈ جو ہے وہ سنسان ہے ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے اور سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہے وہ آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کم آبادی والے کچھ گھر کچھے بھی ہیں اس طرف جو درخت ہیں رائٹ سائیڈ پہ یہ چھتڑیوں کی طرح ہیں ایسے جیسے چھاتے ہیں الحمدللہ جی ریسٹرینٹ بڑا پیارا یہ اور گاؤں بھی پیارا ہوگا کچھے گھر کافی پیارے اور ہونٹ ہیں یہاں پہ کتنے پیارے جانوار ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب دونوں طرف زرخیز زمین ہیں الحمدللہ الحمدللہ جی منڈی یزمان بلکل پہنچنے والے ہیں اور یہاں پہ درختوں نے چھاؤں کی ہوئی ہے روڈ کے اوپر اور بڑا ہی پیارا منظر ہے سامنے دیکھیں بہت ہی شاندار اور تینوں بھائی جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں اب ہم نکلے ہیں جی بہاولپور کی طرف اور منڈی یزمان جو ہے یہ بہاولپور کی تحصیل ہے اور یہاں سے تقریباً تیس کلومیٹر بہاولپور ہے تیسی منٹ لگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دن ہوتے ہوتے ہی ہم پہنچ جائیں گے بہاولپور جی بلکل روڈ جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ اچھے ہیں کھلے ہیں ساف ستھے ہیں اور ٹریفک جو ہے وہ کم ہے ہر ایک روڈ پہ ہی ایسے ہے الحمدللہ الحمدللہ بہاولپور پہنچ گئے ہیں کافی پیارا شہر ہے اور کھلا کھلا شہر ہے الحمدللہ بہاولپور پہنچ گئے ہیں الحمدللہ کھانا مگوایا تھا پاسٹا ذہن بھائی نے مگوایا ہے بریانی مکرم بھائی اور مدسر بھائی نے میں نے مگوایا تھے دال چاول دال چاول مکس کی ہیں جیسے ہی نوالا لیا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے فوڈ پانڈا کیا تھا اور دال چاول یہ خراب ہیں خراب ہو چکے ہیں پھر بھی ریسٹورنٹ والوں نے بھیج دی ہیں اور میں نے کہا داک آئی رہ موڑنا نہیں کھا لیا چیز اگر خراب ہو جائے تو کسی کو نہ بھیجیں ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرشدی کو دیجئے اجازت اپنا آپ بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ